موسیقی اسلام علیکم ناظرین بلینئر سیریز میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے ایک بس کنڈکٹر لندن کا دوسرا بڑا تاجر بن چکا ہے جو بالکل میری مراد پاکستانی سر انور پرویز ہیں جن کا شمار پاکستان کی دس امیر ترین شخصیات میں ہوتا ہے اور برطانیہ میں یہ تیسری بڑی فارمیسی چلا رہے ہیں بے شک آج کی یہ سٹوری ہمیں اپنی زندگی کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ڈٹ جانے کا سبت دے گی لائف سٹوریز دیکھنے والے ناظرین کو السلام علیکم میرا نام ہے سلمان بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سر انور پرویز نے پندرہ مارچ 1935 میں پاکستان کے شہر ریولپنڈی میں آکھیں کھولی شاید اب یہ بات کسی کے غمان بھی نہ ہوگی کہ یہ بچہ مستقبل کا امیر ترین شخص ہوگا انہوں نے 21 سال کی عمر میں میٹرک کی ڈگری حاصل کی تہم گریلو حالات ایسے نہ تھے کہ کسی یونیورسٹی یا کولیج میں داخلہ لے سکتے جس کے باعث وہ بدحال معاشی مسائل کا سامنا کرتے ہوئے برطانیہ منتقل ہو گئے برطانیہ منتقل ہونے کے لیے انہوں نے اپنے دوستوں اور عزیزوں اکارب کی مدد طلب کی بعد ازاں برطانیہ کے شہر لندن میں انہوں نے قیام کیا سر انور پرویز لندن میں سب سے پہلے نوکری بطول ٹیلی فون آپریٹر کی کی جہاں انہوں نے مہانہ تنخواہ 96 رپے وصول کی بعد ازاں انہوں نے ایک بس کمپنی میں کنڈکٹر اور ڈرائبر کی نوکری حاصل کر لی جہاں وہ ہفتے میں سات دن اور روزانہ سولہ گھنٹے کام کرتے تھے سر انور پرویز سات سال تک اسی طرح دن رات محنت کرتے رہے اور آخر کار 1963 میں انہوں نے اپنا ایک سٹور بنا لیا جس کا نام کشمیجر یہ سٹور خاص طور پر مسلم کمیونٹی کے لیے بنایا گیا اور مسلم کمیونٹی یہاں پر آ کر خرید و فروک کرتی تھی آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے سٹور کو برینڈ بیسٹوے میں تبدیل کر دیا اور سٹور کی تعداد بھی بڑھاتے گئے 1976 میں ان کی کمپنی لندن کے دوسری بڑی ہالسیل ڈیلر بن گئی اور برطانیہ میں اپنے پنجے گار لیے برطانیوی کوپنٹیسر انور پرویز کو کئی سرکاری عہدوں پر بھی فائز رکھا جبکہ پاکستان حکومت نے مارچ سندو ہزار میں انہیں حلال پاکستان آوارڈ چھنے وازا ایک صحافی نے انور پرویز سے سوال کیا کہ اگر آپ برطانیہ نہ جاتے اور پاکستان میں ہی اپنی زندگی گزارتے تو کیا ہوتا جس پر سر انور پرویز نے جواب دیا کہ میں مر جاتا میں بہت خوش قسمت تھا جو برطانیہ آیا اور مجھے بہت سے اچھے لوگ ملے یاد رہے کہ آج بیسٹ وے میں تین ہزار سے زائد ملازمین کام کر رہے ہیں جو برطانیہ میں ایک بڑا پرینڈ بن چکا ہے ان کی انویسمنٹ ہول سیل سیمٹ بینکنگ اور فارمیسی اور بہت سی دیگر کمپنیوں میں شامل ہیں ان کی دولت تین اشاریہ پچھتر ارب ڈالر ہے جو مشہور بینک یو بیل کے مالک بھی ہیں تو دوستو یہ تھی ماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بلازمی کر دیجئے